دیب بھومی اترکھنڈ کو ڈرگز فری بنانے کے لیے ایس ٹی ایف کو بڑی کامیہ بھی ہاتھ لگی ہے ایس ٹی ایف نے انٹی نارکوٹک سے ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر رہری دوار کے شیمپورل سے ایک نشا تسکر کو گریفتار کیا ہے اس کے پاس سے پچپن لاکھ روپے کی پانچ سو پچاس گرام اس میں ایک برامت کی ہے بھائی اس سے پہلے بھی ابھیوکت الگ الگ تھانوں میں انڈی پی ایس کے تحت دو مقدمے درج ہیں ایس ٹی ایف کی ایس ایس پی آیوش اگربال نے کہا کہ گریفتار ابھیوکت بریلی اتر پردیس سے ڈرگز خرید کر دہرہ دون میں ڈرگ پیڈلر کو دینے جا رہا تھا فلحال ایس ٹی ایف نرسہ تسکر سے پوسٹ تاز کرنے میں جھٹی ہے جس سے کہ ڈرگز کاروبار کا کرنے والے ان اپنادھیوں کو بھی گریفتار کیا جا سکے دہرہ دون سے ابنیش گپتا کی ریپورٹ دیکھیں ماننی موکی منتری جی دوارہ جو ڈرگز فری دے بھومیں ابھی آن چلایا جا رہا ہے اس میں ہماری جو ڈرگز فری دے بھومیں ابھی آن چلایا جا رہا ہے اس میں ہماری جو ڈرگز خرید کی انٹی ایف ٹیم ہے اس کے توڑا لگاتا رینفورسمنٹ کی کاریوائی کی جا رہی ہے جو بھی بڑے ڈرگز کے سپلایر ہیں ان پر فوکس کر کر ان پر کام کر کے ان کو پکڑا جا رہا ہے جنوری سے ابھی اگست تک پشلے آٹھ ماہ میں بیالیس ڈرگز ڈیلرز کو ڈرگز پیڈلرز کو پکڑا جا چکا ہے اور جن کے قبضے سے بھاری ماترہ میں نشے کی جو سامگری ہے وہ برامت کی گئی ہے جس کی قیمت لگ بگ پونے تین کروڑ روپے ہے اور اسی کرم میں ایک بڑی سفلتہ ہماری ٹیم کو حاصل ہوئی ہے جو ایس ٹی ایف کی گھڑوال ٹیم ہے اس کے دوارہ کل دیر رات شامپور تھانا چیتر حردوار سے ایک ڈرگ تسکر کو پکڑا گیا ہے جس کے قبضے سے ساڑھے پانسو گرامز میں ایک برامت ہوئی ہے جس کی انمانی تینک لگ بگ